شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہیں السلام علیکم دوستو دوستو ایک تکلیف تو ہے کہ ہم متاثرین کو ابھی تک متبادل نہیں ملا لیکن یہ بھی خوشی ہے کہ یہاں کام ہو رہا ہے اور گجنالے میں سائٹوں میں سیویچ کی لائن بھی بنائی جا رہی ہے یہ سب جاننے کے لئے ہمارا ساتھ آخر تک جھوڑے رہنا اور آپ یہ کنفرم کر لیں کیا آپ نے ہمارا چینل سیٹی نائنٹی تری کو سبسکرائب کیا یا نہیں اگر نہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور آئیکن میں موجود بیل آئیکن کے بڑن کو پریس بھی کر دیں لائک اور اپنے دوستو کے شیئر بھی کر لیں چلے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ کچھ جاننالہ ہے اور بہت ہی زبردست کام ہو رہا ہے دوستو میں بہت ہی بچ بچ کے چل رہا ہوں سائٹوں سے اور آپ ویڈیو کے ایک طرف ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس زبردست طریقے سے جنا یہ کام ہو رہا ہے اور یہ علاقہ ہے میں گلبرہ بلوک بارہ سے کبائل کالونی کے طرف جا رہا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین یہاں پر جنا کام ہو رہا ہے یہاں پر تقریباً یہ سنڈے کا دن بھی یہ کام کرتے ہیں اور اکثر تو ہم نے دیکھا کہ رات کے ٹائم بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں کام بہترین ہو رہا ہے اس میں کوئی شک کے بات نہیں ہے زبردست کام ہو رہا ہے یہاں پر مضبوط کام ہو رہا ہے جو بات حقیقت ہے ایپ ڈیویو والے جو یہ بڑی مضبوط کام کر رہے ہیں یہ لوگ اس میں کوئی شک کے بات نہیں ہے بہترین ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے یہ ایک ٹرنگ ہے ٹرن ہے یہ ملپا گلوک بارہ سے جیسی ہم آگے کی طرف نکلتے ہیں یہ ٹرن ہو رہا ہے گلائی کی گلائی ہے یہ اور یہ آگے جا کے میں آپ کو جو نا ایک بہترین یہاں پر دکھانے والوں بہترین چیز بہترین چیز کیا ہے پہلے ہمیں یہ لگ رہا تھا جیسے یہ سائٹوں میں پائپ ڈال کے جو نا سیوریج کی لائن پائپو کے ذریعے جو نا سیوریج کا پانی نکالیں گے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت ہی زبردست یہاں ایسا ہو رہا ہے کہ جیسا ہم پہلے فلموں میں دیکھتے تھے کہ بھائی وہ جو نیچے جو پانی گزر رہے ہیں گندہ پانی یا سیوریج کا پانی وہاں سے بندے گزر سکتے ہیں تو یہاں پر ویسے ہی سیم تقریباً اسی طرح کہ یہ سائٹوں میں بنا رہے ہیں سیوریج کا پانی نکالنے کے لئے اور بہترین اور مجھے نہیں لگتا کہ اب جو نا کبھی بھی جو نا مطلب اگر علاقے کی جو لائنیں ہیں وہ اگر صاف ہوئی لائنیں صحیح ہوئے اور پانی یہاں پر پوچھ سکے اور اگر یہ وقتن فوقتن جو نا مطلب اس کی صفائی ہوتی رہے ٹھیک ہے نالو کی تو یہ علاقہ کنان کبھی نہیں دوبے گا بڑا ہی زبردست پروجیکٹ تو ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ آقاعدہ ہیں انہوں نے پوال خڑی کرنے کے بعد تو وہاں پر انہوں نے پھر میرے گل سے ڈامر سے یہ انہوں نے کلر کیا ہوئے تاکہ جانا مطلب اس کو نقصان نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں بہتری یہ کام ہوا ہوا یہاں پر یہ دیکھیں میں یہاں سے بچ بچ کے چلتا ہوا یہ ویڈیو بناتے ہوئے جا رہا ہوں تاکہ جانا آپ لوگ کو یہ میں دکھا سکو دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو سائٹ میں جو ویڈیو نظر آ رہی ہوگے آپ کو یہ دیکھیں دیواریں انہوں نے بھی کھڑی کریے اور دیوار کھڑی کرنے کے بعد یہ زیادہ عرصہ نہیں ہے ابھی میں نظر سے ایک ڈیڑھ مہینے دو مہینے کے اندر یہ کام کمپلیڈ ہوئے ٹھیک ہے نا یہ دو مہینے کے اندر یہ اتنا بڑا کام کے ہیں نو نے یہ دیکھیں اور یہ جیسے میں آپ کو ابھی اور قریب لے کے جاتا ہوں تو آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں کنن اس منظر کو دیکھ کے آپ حیران ہوں گے اور آپ بہت خوش بھی ہوں گے یہ پاکستان کے لئے خوشی کی بات ہے یہ دیکھیں یہ ایک میٹک ٹیلہ آیا ہوئے ہیں پہاگ کی طرح ہے اس کے بعد اس کے بعد ہی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ ایک بہترین یہ دیکھیں آپ یہ یہ کبائل کارلونی کے سامنے ہیں بلوک گیرہ کے علاقے کلاتا ہے یہ فیڈل پیریہ کبائل کارلونی جو ہے ایڈوکیٹ باسید بھائی کا علاقہ ہے ان کے سامنے یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں وال کے برابر میں انہوں نے ایک اور جو نا مطلب یہ بنا رہے ہیں یہ سیوریج کے لئے بنا رہے ہیں یہ سیوریج کے لائن کے لئے بنا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ان آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی اس ویڈیو کو شیئر کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دوستوں کا شیئر بھی کر لیں اور لائک کرنا نہیں بولے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں نہیں بہترین یہ بہترین کام ہو گیا سیوریج کے لائن جو نہیں یہ خود بنا رہے ہیں رسی سی رابردس ہو گیا یہ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی جسی کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیجئے اسلام علیکم خود اللہ بارکاتہ مجھے آپ اجازت دیجئے